اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ایندھر ویڈیو سیکھیں اونلین یوٹیب چینل کے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خند میں حاضر ہوں اگر آپ لوگوں کو آرٹیکل لکھنے نہیں آتے آپ کو پرابلم ہے آپ ٹائپ نہیں کر سکتے یا آپ کو ٹائپ کرنا نہیں آتا یہاں آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں تو آپ سبھی باتوں کا سلوشن جا آپ کو مل جائے گا ہنڈر پرسنٹ یونیک آرٹیکل آپ کو کہاں سے ملیں گے کیسے آپ نے آرٹیکل لکھنے ہے بلوگ کے لیے ہاؤو ٹو فائنڈ آرٹیکلز فرم گوگل جی ہاں گوگل سے آپ آرٹیکل لے سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ کر بتا دوں گا اور ہنڈر پرسنٹ اپنے یونیک آرٹیکل لینے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے فرسٹ آف آل اگر آپ کونٹینٹ رائٹر ہیں یا آپ لکھ سکتے ہیں آرٹیکل سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ خود اپنا کونٹینٹ بناو اور پھر اس کو پبلیش کرو کیونکہ آپ اپنا خود کونٹینٹ لکھیں گے اس میں محنت ہوگی ہارڈ ورکنگ ہوگی جب آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے تو آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اور یہ لائف ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ چلتا رہے گا دوسرا میٹھر بھی لائف ٹائم تک چلتا رہے گا آگے جاگر پولیسی چینج ہوتی ہے ٹرانسلیشن میں کوئی پولیسی آجاتی ہے تو پھر میں اس کے لیے محظر چاہتا ہوں لیکن اب ہی دو ہزار بیس میں ایسی کوئی پولیسی نہیں چل رہی تو میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ میں بھی کچھ کچھ استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ اس سے فیدہ حاصل کر سکے تو آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آرٹیکلز یونیک آرٹیکلز کیسے جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں اور ان کو کیسے جو وہ اپنے بلوگ پر اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ نے ہمارا ہیلپنگ گروپ جو ہے وہ فیس بوک پر جوئن نہیں کیا ہوا سیکھ لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے اسے لازمی طور پر جوئن کر لینا ہے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار ہیں تو اسے سبسکرپ کر کے گھنڈی کے بٹن پر کلک کر دیجئے گا اور ساتھ میں آل نوٹیفکیشن پر لازمی پریس کر دیجئے گا ویڈیو پسند آتے ہیں اسے لازمی طور پر لائک کر دیجئے گا دوسرے کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے گا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں غور سے دیکھنا ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنا ہے میں نے یہاں دو میتھڈ ایسے بتانے ہیں جو آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا ٹھیک کرنا پیڑ میتھڈ ہیں یہ میں آپ کو فری میں بتا رہا ہوں آپ یہ دیکھ لو سمجھ لو ٹھیک ہے سکپ کرو گئے تو نقصان ہوچند ہے آپ کا ایک مہتر دیکھ لو دوسرا بھی دیکھ لو کے آپ کو کسی بھی وقت کوئی میتھڈ یوںز کرتے ہوئے اپنے آرٹیکل لکھنے کی ضرورت پر سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹرانسلیٹر گوگل ٹرانسلیٹر جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے آپ نے یہ میں ٹرانسلیٹر گوگل ٹرانسلیٹر کی جو ویب سیٹ ہے اس کو میں اوپن کر لیا ہوئے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں انگلیش لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے والی اور دوسری سیٹ پہ آپ کورین لینگویج کر لو یا یہاں جب آپ اس ایرو پہ کلک کر رہے گا تو یہاں بہت ساری لینگویجز آپ کے سامنے آ جائیں گی mieux ہے ٹھیک ہے بہت ساری زبان نے آپ کے سامنے آ جائیں گا آپ نے اس میں سے کوئی بھی لینگویجج وہ اس میں سیلیکٹ کر لینے ہے میں یہاں سے فرنچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یا اس میں کوئی اور جو ہے وہ میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں جو کے جس میں ہمے اسپینش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اسپینش لینگویج میں نے یہاں سےسلیکٹ کر لیا اب میں انگلیش میں لکھتا ہوں بیوٹیفل فلاورز ٹھیک ہے میرا یہ یعنی کہ پوشٹ کا ٹائٹل ہونے والا تو میں نے یعنی کہ اس طرح کا لکھ لیا ہے آپ کو صرف آئیڈیا دینا ہے میرا مقصد beautiful flower in the world میں یہاں سے آ کر اس کو کوپی کروں گا Spanish language والی کو اور یہاں پلس کی نشان پر کلک کروں گا google.com پر جاؤں گا اور یہاں جو ہے وہ سرچ انجن میں لکھوں گا یہ والا یعنی کہ جو میں نے در سے کوپی کیا تھا translation میں سے اور اس کو سرچ کروں گا اب یہاں مجھے نہیں پتا کہ یہ Spanish language میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کوئی پانچ یا چھٹی جو ہے آپ کو جو نظر آئے گی Pinterest کو چھوڑ دینا ہے کوئی اور یہاں سے میں اس والے کو open کر لیتا ہوں اس ویب سیٹ کو ٹھیک ہے open a link new type ٹھیک ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا article جو ہے وہ کتنا lengthی ہے اور کیا کیا لکھا ہوا ہے اس نے ہمیں سمجھ تو نہیں آئے گی لیکن ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے کتنے words بن جائیں گے تو یہاں دیکھیں اس نے types بتائی ہوئی ہیں flowers کی اس نے کوئی میرے خواہد سے 20 types بتائی ہوگی بلکہ زیادہ ہی ہیں تو یہاں اس نے beautiful flowers in the world جو ہے نا وہ یعنی کہ اس نے بتایا تو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں اس text کو پہلے copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد یہاں translation پہ آ جانا ہے اور یہاں جو double arrow نظر آ رہے ہیں نا اس پہ اپنے click کر دینا ہے اور یہاں سے پہلے اس کو ختم کریں گے یہاں اس کو paste کر دیا enter دبایا آگے والا article اس کو بھی copy کیا google translator enter دبا دو پھر نیچے آ جاؤ نیچے اس کی دوسری type ہے جی rose ٹھیک ہے لیکن یہ rose ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے اس کو بھی copy کیا paste کیا پھر enter دبایا ایسے آپ نے paste کرتے جانا یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اور length لے کر جاؤں گا اس کو تھوڑا سا length ہی تاکہ ہمارے جو ہے وہ کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے thousand سے زیادہ words کا جو ہے وہ article لکھنا ہے سٹارٹنگ میں جب بھی آپ نے چالیس پچاس پوستج میں وہ آپ نے thousand words کے اوپر بنانی ہے ٹھیک ہے میں اب اس ساری یہ دیکھیں translation انگلش میں ہو گئی ہے یہ ہے میری spanish ٹھیک ہے spanish language ہے اور یہ سامنے انگلش میں مجھے translation ہو کر مل گئی میں اس کو کہتا ہوں copy یہاں سے یہ جو آپ کو نشانہ آ رہا ہے اس پر اپنے click کر کے copy کر لینا ہے چلتے ہیں یہاں small seo tools پر ٹھیک ہے اور یہاں جو ہے وہ plagorism چیک کرتے ہیں کہ اس کا article ہمارا unique ہو گیا ہے یا ابھی بھی plagorism plagorized ہے ٹھیک ہے یہاں میں plagorism checker کو click کرتا ہوں اور اپنا جو text ہے وہ یہاں اس box میں paste کر دیتا ہوں text کو میں نے یہاں paste کر دیا یہاں سے جو check plagorism کے button پر click کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا دے گا کہ میرا text جو ہے وہ کتنا unique ہے اور کتنا جو ہے وہ copyright ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا wait کریے گا یہ تھوڑا سا net کی speed پر بھی depend کر رہا تھا یہ فورا جو ہے وہ آپ کو نکال کر دے دے گا کچھ seconds میں تو یہ دیکھیں حاضرین آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے کہ اس نے 6% plagorism جو ہے وہ بتایا کیونکہ وہ ہمارا پہلا sentence جو کہ title ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ remove کر دیں گے تو یہ 100% جو ہے وہ unique ہو جائے گا میں ابھی صحیح اس کو remove کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے remove ٹھیک ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے چیک plagorism کے اوپر کلک کرتے ہیں دیکھیں ویڈیو کو skip نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کے بعد میں دوسرا method بتاؤں گا جو کہ اس سے بھی زیادہ beneficial ہوگا آپ کے لئے اس میں یہ ہوگا کہ آپ انگلش کے articles کو بھی unique بنا سکو گے وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے دو method میں نے اس ویڈیو میں بتایا آپ نے دو method لازمی دیکھنا ہے کہ جس سے آپ 100% unique جو ہے وہ article google سے لے سکتے ہو google.com سے آپ کو خود سے article لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پورا یہ دیکھیں ہمارا جو article ہے وہ 100% unique ہو چکا ہے صرف ایک sentence کا فرق تھا وہ میں نے remove کر دے اوپر سے اور یہ دیکھیں اس کے میں word بھی بتاؤں تو آپ کو 328 word کا یہ article تھا جس میں ہم نے اس کو unique کر لیا کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا just copy paste کیا translate کیا اور ہمارا article جو ہے وہ یہاں مل گیا اور یہ SEO articles ہے ٹھیک ہے نا اس میں جو ہے وہ ساری SEO بھی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مزید اس میں SEO کی جو kindz ہوتی ہیں types ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن فی الحال کے لیے اتنے اب دوسری جو ہے وہ دیکھیں اب یہاں آپ کو جو ہے وہ یہی چیز ہم یہاں سرچ کر لیتے ہیں beautiful flower flower in the world ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا گوگل کے یہاں سے میں دوسرا گوگل کا پیج کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے کوئی بھی website میں کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے national geographic یہ نہیں اتنے بڑی website کبھی نہیں article آپ نے پکڑنا یہاں سے میں اس کو garden work today اس کی website کو open کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ post ہم نے مارے سامنے آگے best beautiful flower for your garden ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں تو یہ یہاں سے ہم نے اس کو کوئیہ copy اتنے article copy کر لیا اب کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے اپنے microsoft office word میں ٹھیک ہے microsoft office word میں آپ نے چلے جانا ٹھیک ہے اس کو open کر لینا اور وہاں جا کر اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہاں میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور یہاں جو ہے وہ keep text only تاکہ اگر link وغیرہ اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آجائیں اس میں سے یہ ہے check out the list یہاں سے اس کو بھی copy کیا enter press یہاں اس کو paste کر دیا اور یہاں اس پہ click کر کے keep text only اور یہاں یہاں صرف ایک flower کا لوں گا آپ صرف idea دوں گا آپ باقی کام خود کریں گے وڈیو skip نہیں کرنا آپ skip کریں کہ مسئلہ آجائے گا تو میں چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ نہ آئے تو آپ نے اس کو complete دیکھنا ہے بعد میں آپ کے questions آئیں گے اس کو کیسے کیا تھا تو آپ کو جا وہ یہیں ہو جائے گا یہ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے flowers are beautiful creation creation کی جگہ آپ نے یہاں اس پہ right click کرنا ہے اور یہاں یہ دیکھیں synonyms کی tab نظر آرہی ہے یہاں آپ کو synonyms نظر آرہی ہے creation کا کوئی نہیں نظر آرہا یہاں flowers are gorgeous کر دیں اس کا synonyms flowers are gorgeous creation that mother nature provide ٹھیک ہے یہاں nature provide provide کا synonyms جہاں وہ gives بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں mother پہ کلک کر دیں تو یہاں جو ہے وہ یہاں سے care for بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے that care for nature provides ٹھیک ہے یہاں ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے synonyms جو ہے وہ اس طرح کرنے ہیں یہاں since ancient times most civilizations اس کا بھی آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں سے word have adore flower ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کے ڈسپیکٹڈ acclaimed یعنی کہ آپ نے synonyms کرتے جانے ہے ہر word کے ٹھیک ہے اس طرح یہ جو ہے وہ اپنے ہر sentence میں سے دو تین words دو تین words اس طرح آپ نے اس کو synonyms کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے ویڈیو سکپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کیونکہ میں اگر اس سارے کو کر رہا ہوں تو یہاں مجھے 15 سے 20 minute پہ آجاؤں گا یہاں کروں گا پیسٹ کرنے کے بعد یہاں چیک لیگریزم والے بٹن پہ کلک کر دوں گا تو یہاں آوٹپوٹ بتائے گا ہمارا آرٹیکل یونیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہمارا یہ دوسرا آرٹیکل دوسرا میتھرڈ جو ہے وہ 100% اس یونیک آرٹیکل ہم نے generate کر لیا ہے تو میں نے جیسے آپ کو ویڈیو سٹارٹ میں بتائے تھا کہ میں آپ گوگل سے آرٹیکل جو ہے وہ یونیک بنانے سکھاؤں گا ٹھیک ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں آتی کونٹینٹ رائٹ نہیں کر سکتے آپ آرٹیکل نہیں لکھ سکتے تو آپ کیسے اپنے آرٹیکل کہیں اور سے اٹھا کر لگا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کیا ہوگا کوئی میتھر آپ